اسلام علیکم ویوز ندیم محتد چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں دونٹ جو کہ بچے بہت شوف سے کھاتے ہیں اس کے لئے درکار ہے میدہ دو کپ خمیر ایک ٹیبل سپون چینی دو ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون دودھ پورا کپ آئل دو ٹیبل سپون خمیر چینی اور نمک کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے نیم گرم کر کے آٹر کو گوندنا ہے اور انڈ پر آئل لگا کے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے کے لئے یہ میدہ ہم نے گوند لیا ہے دو کپ میدہ خمیر ایک ٹیبل سپون چینی تین ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون اور آئل لگا کے اس آٹے کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے اوپر آئل لگانا ہے اور اس کے بعد آگے کا پروسیجر دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں بلکل پھول چکا ہے یہ آٹا میدہ یہ دیکھیں زبردست ہو چکا ہے اب ہم اس کے دونٹ بنائیں گے یہ خمیر میدے کے یہ چھوٹے چھوٹے بال بنانے ہے یہ دیکھیں اس طرح بنا کے تو رکھ دینا ہوا میں تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد کا پروسیجر ہم آپ کو بتاتے ہیں ان پیڑوں کو میدے کے پیڑوں کو کسی پلیٹ کی مدد سے کسی برطن میں رکھ کے اوپر سے دبا کے اس ٹائپ کا بنا لینا اس شکل میں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں تمام دونٹ کو یہ دیکھیں دونٹ کی شکل اختیار کر گیا آپ اس کو مزید آدھے گھنٹے کے لئے ہوا میں کھلا چھوڑ دیں یہ دیکھیں اس کو ہوا میں کھلا رکھنے سے یہ دیکھیں کتنا زبردست پھول چکے ہیں یہ اور بالکل دونٹ کی شکل اختیار کر گئی یہ دیکھیں کیا زبردست چیز مانگ گئی ہے یہ دیکھیں اب ناظرین کھڑائی چولے پر چڑھا لی ہے اور اس کے اندر تیل ڈال دی ہے کھڑائی کرنے کے لئے آئل کو بالکل خلقی آنچ پر گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈونٹ ڈالنے ہیں ناظرین تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ڈونٹ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں اور چھوڑی کے ساتھ اس کو ایسے ایسے گول گول گھمانا ہے یہ دیکھیں پاکے ہیں دوسری طرف سے یہ دیکھیں کیا زبدست کلر آیا ہے بلکل ہلکی آنچ پر بلکل بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکٹیار کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبدست کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی طرح بلکل کسی طرح کسی طرح کنے یہ دیکھیں کسی طرح یہ دیکھیں چھوڑی کے مطور گول گھمانا ایسے اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر آئے یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پر معمولی سے تمام ڈونٹ پرائی ہو چکے ہیں یہ سارے ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے آگے ہم نے چوکلیٹ کو ملٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر چوکلیٹ لگانی ہے وہ چوکلیٹ ابھی گرم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگانی ہے اس لئے کے لئے اس کو تھنڈا ہونے دیں یہ دیکھیں چوکلیٹ گرم ہو چکی ہے اب اس میں ڈونٹ کو ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کر کے ایسے جالی نماز شکل کی کوئی چیز لے لیں اس کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آدھے ڈونٹ ہم نے وہ چوکلیٹ کے بنایا اور آدھے ڈونٹ پر یہ چینی بلکو فریش کر لینی ہے گرائنڈر میں اور کسی پونی کی مدد سے اس کے اوپر ایسے چھرکاؤ کرنا ہے چینی کا یہ دیکھیں یہ کیا زبدس چیز تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں بچے بچوں کی پسندیتہ غذا ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہترین ہمارے چوکلیٹ ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں اور یہ چینی والے یہ دونوں بچوں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ چیزیں آپ گھر پر بنائیں بزار سے بزار سے مت لائیں اور یہ بہترین چیز اپنے گھر میں بنائیں اور بچوں کو صاف سترا اور صحت مند کھانا دیں آج کی ریسپی کا شکریہ ابھی ہم اس کو چوکلیٹ والوں کو چوکلیٹ ڈونر کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد یہ چوکلیٹ جم جائے گی آج کے لیے اتنا ہی ہیں ڈینکیو ویری مچ اور ریسپی کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں ڈینکیو ڈالفید ڈالفید